ہیلو دوستو میں ہم نظیرہ مندرپاسی اور آج کے اسٹریٹرونی میں ہم سیکھیں گے کہ کنڈیشنل سٹرکچرز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے لئے ہم مثلا کنڈیشنل سٹرکچر میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک مثال کے طور پر کہ ایک سٹوڈنٹ ہے وہ اپنے نمبر انٹر کرے یہ چیک کرے کہ وہ پاس ہے یا فیل ٹھیک ہے جی اگر وہ ہم نے ایک کرائٹیریہ رکھتے تھے ہیں کہ اگر اس کے نمبر لیس نین فورٹی ہیں تو اس کو وہ ڈیکریئر کر دے کہ فیل اس کو ڈسپلی کرا دے میسی اگر وہ پاس ہے اگر اس کے نمبر فورٹی سے گریٹر ہیں تو اس کو وہ پاس ڈیکریئر کر دے اس کو ہم کیسے لیکھیں گے اس پروڈرام کو دیکھیں انٹیجر ٹائپ کا ہم ایک ویریابل لے لیتے ہیں نام اس کا نام رکھ دیتے ہیں زیرو سے اس کی ہیلیو بے انٹرلائز کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم یوزر کو میسی ڈسپلی کرا دیتے ہیں یہ سٹوڈنٹ آپ کہہ لیں کہ اپنے نمبر انٹر کریں انٹر یا نمبر انٹرلائز کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم سی ان کریں گے یعنی جب یہ ڈسپلیس کو میسی ہوگا اس کی نیچے میں ہمیں لکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ والا جو ہم نے ویریابل کریٹ کیا ہے اس میں وہ ویلیو انٹر جا جو بھی وہ نمبر اٹھا ہے اب اس نمبر کو ہم چیک کریں گے کہ آیا ہے اس کے نمبر لیس دن فورٹی ہیں یا کریٹر دن فورٹی ہیں کیسے ہم اس کووٹ کو لکھیں گے کیورڈ استعمال کریں گے یہ دو بریکٹس لگائیں گے اس کے اندر ہم لکھیں گے کہ نو یعنی جو اس کے نمبر ہیں لیس دن فورٹی ہیں ٹھیک ہے اگر اگر یہ کنڈیشن ٹو ہوتی ہے ٹھیک ہے جی میں اگر تو لکھ سے استعمال کر رہا ہوں کہ اگر یہ کنڈیشن ٹو ہوتی ہے یعنی اس ٹوڈنٹ کے نمبر لیس دن فورٹی ہیں تو اس ٹوڈنٹ کو ایسی ڈسپلی کرا دو تو کہ your course is failed ٹھیک ہے اگر اس کے نمبر لیس دن فورٹی ہیں یہ کنڈیشن ٹو ہو جائے گی تو یہ جیس ڈسپلی اس کو ہو جائے گی ہم یہ کوڈ ران کر کے جگھ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کنڈیشنل سٹیکچر میں فل سٹیٹمنٹ کیا یہ چلتی ہے یعنی ٹھیک ہے دیکھو وہاں میں کہہ رہا ہے کہ انٹر یور نمبر یعنی آپ اپنے نمبر انٹر کریں میں انٹر کر دیتا ہوں 33 یعنی لیس دن فورٹی وہاں آپ کو کہہ رہا ہے کہ your course is failed یعنی میں نمبر میں فیل ہو گیا ہوں ٹھیک ہے جی فار اگزمپل فار اگزمپل میں دوبارہ اس چیز کو رن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب وہاں میں کہہ رہا ہے کہ انٹر یور نمبر ہم نے کنڈیشن لگائی ہوئی لیس دن فورٹی اگر میں ایٹھیں انٹر کر دیتا ہوں پھر کیا ہوگا آگے تو اس نے کوئی میسی ڈسپلی نہیں کیا ایٹی کا مطلب ہے کہ ہمیں اگر وہ ایٹھ ریٹر دن فورٹین انٹر کرتا ہے تو ہم اس کو میسی دے دیں کہ وہ پاس ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم جا کریں ایف یہ کنڈیشن ٹو ہوگی تو یہ وہاں چلے گا اگر اگر وہ اوپر والی یعنی یہ وہ ایک کنڈیشن ٹرو نہیں ہوتی تو کیا ہو ٹھیک ہے یہاں بھی آپ کو بیٹل لگانے کی ضرور نہیں ہے یہاں بھی چیسٹ ہم اس کو پارڈی دیں گے یہاں بھی ہم اس کو لکھیں گے کہ کون گھرٹس سی آؤٹ کریں گے سی آؤٹ اس کو میسی دیسپلی کر دیں گے دیسپلی کر دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں اگر یہ والی کنڈیشن ٹرو ہوگی یعنی جو یوزر ہے اس نے نمبر لیس پوٹ انٹر کیا ہے تو یہ والی چیز اگزی کیوٹ ہوگی اگر یہ والی کنڈیشن رونگ ہوتی ہے اس نے نمبر لیس پوٹ انٹر کیا ہے تو یہ والی کنڈیشن ٹرو ہوگی اور یہ والی ایسی ڈسپلی ہو جائے گا ہم یہ چلا کر شکل کر دیتے ہیں کنٹرول F5 سے ہم بیلڈ کریں گے پور رام دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا پور رام رن ہوا ہے یا نہیں پھرسا ٹائم لے رہا ہے ہم سے وہ کہہ رہا ہے کہ انٹری اور نمبر ہم نمبر انٹر کر دیتے ہیں سپرس کریں ایٹی نائن ایٹی نائن فورٹی سے کریٹر ہے میسی ڈسپلی ہونا چاہیے کہ میں پاس ہوں دیکھیں وہی میسی ڈسپلی ہوا کہ یو آر پاس دوبارہ ہم سے کر لیتے ہیں لیس تین اگر فورٹی ڈالتے ہیں تو کیا یہ چلتا ہے تھرٹی تھری ڈال لیتے ہیں کہنا ہے کہ یو آر پیر اس طرح سے ہم جتنے میں آپ کے اندر آپ کے پاس کانڈیشنز ہوں گی ہم اس طرح سے ہم کو یوز کر سکتے ہیں اگلی ٹیٹوریر میں بھی اسی کو ہم کانٹینیو کریں گے دیکھیں گے کہ اس کے اندر پور ساری چیزیں مزید ہے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے سکیں